اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یقیناً خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں سلسلہ وار نوویل وہ عشق سرابسا کی اپیسوڈ کے ساتھ جو کہ یقیناً آپ سب کا پسندیدہ نوویل ہے ابھی تک کی اپیسوڈ آپ کو کیسی لگیں؟ اس کی رائے کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کرنا مت بھولیے گا تو چلیے آپ لوگ کو مزید انتظار کروائے بغیر میں اپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں مگر اس سے پہلے آپ لوگ کو کرنا ہے میرا ایک چھوٹا سا کام یعنی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروق مل سکے اور آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کر دیں تو چلیں آپ اتنے یہ کام کریں اور ہم سٹارٹ کرتی ہیں اپیسوڈ وہ عشق سراب سا ریٹن بائی ہوریا ملک اپیسوڈ فورٹین اسی سلگتی کیفیت میں غوطے کھاتے ہوئے اس نے جیب سے دوسرا موبائل نکال کے اس پہ ایک نمبر ٹائل کیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لیکن دوسری جانب سے کال ریسید نہ کی گئی بلکہ پانچوی دفعہ کال کرنے پہ بھی نمبر بند ہونے کا مزدہ سنایا دیا تو اس کا پورا وجود جیسے سلگنے لگ یہ سب کرتے ہوئے آپ فراموش کر گئی ہیں کہ دنیا مجھے ڈیر مانسٹر کے نام سے جانتی ہے پرتبش نگاہوں سے موبائل سکرین کو گھورتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہن کل گیا ڈپارٹمنٹ میں اس وقت سب اپنے کاموں میں مصروف تھے جب اچانک ایک نوجوان بھاگتے ہوئے مین ہال میں آیا گائز کچھ دن قبل کی اسکے کی لوکیشن اسلامباد ائرپورٹ پہ شو ہو رہی ہے وہ لوگ چونکہ بہت دنوں سے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسے میں ایسی خبر سن کے سب الٹ ہو گئے یہ ایک ڈیر ہفتہ قبل کی فلائٹ تھی اور اب اچانک اس کا ٹریس آؤٹ ہونا یہ سب اس کمینے کی چال ہو سکتی ہے ان میں سے ایک نے سکرین پہ موجود انفرمیشن کو دیکوڈ کرتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا لیکن اس فلائٹ کے ذریعے ہم یہ تو چیک کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہوا تھا تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کا نیکس ٹارگیٹ کیا ہے ایک دوسرے نوجوان نے اس کی بات کی تائید کرنے کے ساتھ اپنا خیال بھی پیش کیا تو ایک نوجوان تیزی سے سکرین پر چند کیز دبانے لگا جس کی بدولت سکرین پہ اسلامباد ائرپورٹ کی دیر ہفتہ قبل کی فلائٹ میں موجود تمام پیسنجرز کی ڈیٹیل سامنے آگئے انہوں نے تیزی سے سکرین پہ کیز دباتے ہوئے اس کے سے متعلق انفرمیشن نکالنی چاہیے جب ان سب کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں انبلیویبل وہ سب شوک سے بول اٹھے کیونکہ سکرین پہ دیگئے انفرمیشن کے مطابق اس کے دیر ہفتہ قبل کرانچی سے اسلامباد ائرپورٹ آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے کہیں باہر نہیں بلکہ پاکستان میں ہی موجود تھا ان میں سے ایک نے جلدی سے اپنے تاثرات پہ قابو پایا اور بول اٹھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرپنگ ہو دوسرے نے اپنا تجزیہ پیش کیا اسے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ان میں سے ایک نے اس کے خیال کی فوراں تردید کی جس سے کچھ تو متفق تھے جبکہ کچھ ابھی بھی اس کے مطالق ختمی رائے دینے سے قبل مکمل چھانبین کرنے تھے کیونکہ شہر میں بڑھتے جرائم نے انہیں الرٹ کیا تھا اس لیے اب اس کے اور اس کی ساری ٹیم کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا تھا بیگ میں مکمل سامان طریقے سے پیک کرنے کے بعد اس نے اپنے تمام ڈیجٹل آلات کو بیگ کی خفیہ حصے میں چھپایا اس سب سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا ڈریس چینج کیا اس کی تیاری ابھی آدھی دوری ہی ہوئی تھی جب اس کی کمرے کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تو اس کا دل بے ساکتا دھڑک اٹھا دل میں یکا یک اس کے آنے کے خیال سے سر اٹھایا لیکن جب واہ ہوتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں خوشبویں بھکیرتا ایرک جانسن کھڑا تھا آپ ناگواری کے شدید ترین احساس کو دباتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ کندے اچکا گیا تم نے کہا تھا کہ میں خود تمہیں پک کروں اس لئے میں نے سوچا کہ تمہیں تمہارے روم سے ہی پک کر لیا جائے اس لئے ریسیپشنس کی مدد لے لی وہ کندے اچکا تھا بہت مطمئن انداز میں بھوڑ رہا تھا جبکہ اس کی بات سن کے وہ چار اونا چار چپ ہو گئی چانتی تھی کہ یوں ملیشیا جیسے ملک میں کسی ہوتیل میں موجود شخص کے کمرے کا دروازہ کھلوانا آسان نہیں تھا مگر ایرک جانسن جیسے شخص کے لیے یہ مشکل بھی نہیں تھا جس کے تمام کالے دھندوں کا گھڑ ہی یہ ملک ہو میں نیچے آنے ہی والی تھی ایک چور نگاہ اپنے بیک پر ڈالتی وہ متوازن لہجے میں گویا ہوئی اور جلدی سے کلائی پہ گھڑی باننے لگی تو وہ دروازے سے ہٹ کے سوفے کی جانے پڑ گیا اسی لمحے اس کے سامنے ڈریسنگ پہ پڑے اس کی سائلنڈ لگے موبائل کی سکرین بلنگ کرنے لگی اس نے ایک قدم آگے ہو کے سکرین کی طرف دیکھا میں بھر کے لئے رکھ سا گیا اس نے شیشے میں ایک نظر اپنے اقب میں موجود دیکھا تو وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا اس نے جلدی سے موبائل کو الٹا کر کے رکھ دیا اور پھر جب مکمل تیاری کے ساتھ وہ ایرک کی ہمراہی میں ہوتیل سے باہر نکلی تو تب تک اس کی پانچ میس کالز ہو چکی نہیں اس سے قبل کہ اس کی مزید کال آتی وہ ایرک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے قبل موبائل سویچ آف کر گئی یہ سب کرتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے تیش کو ہوا دے رہی ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا یہ سب کرنا ضروری تھا کیا سوچ رہی ہو اسے سوچوں میں گم دیکھ کے وہ بہت مہارت سے گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے بولا تو وہ چونکی کچھ نہیں کیا آپ کی ڈیڈ سے ملاقات ہوئی ہے اس نے اچانک سوال داغا لیکن سامنے والا ہرگز بھی چھٹکا نہ تھا میری اس سے بہت دفعہ ملاقات ہو چکی ہے تم کونسی ملاقات کا پوچھ رہی ہو احتیاط سے مور کارتے ہوئے وہ سرسری سے انداز میں گویا ہوا تو روشانی کا دل چاہا کہ دو چپڑیں اس شاتر انسان کے مو پہ مارے لیکن بمشکل ضبط کرتے ہوئے مصنوعی پریشانی چہرے پر سجائی میں ابھی کا پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں ڈیڈ سے نراز ہو کے ملائشی آئی تھی اور اس دوران میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی تو اس لیے پوچھا اس نے اسے دکھانے کو اپنا سب کے سامنے استعمال کے لیے رکھا موبائل نکالا اور روبرٹ کا نمبر ڈائل کرنے لگی ابھی ڈیڈ کو بھول جاؤ اور میری طرف دھیان دو ڈیڈ کو کچھ دنوں تک جا کے سرپرائز دے دیں گے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے اسے بند کرتا وہ واپس اس کے ہینڈ بیک میں ڈال گیا تو وہ ہالے سے کندے اچھکاتی مسکراتی ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی اپنی رضا مندی سے میرے ساتھ سوٹ چل دوگی وہ جلدی وہ حقیقتاً اس کے رویے سے تحافظات کا شکار ہو رہا تھا جبکہ اس کی بات سن کے روشانے کا دل چاہاں کہ وہ فوراں سے کہے مجھے جلدی اس لیے ہے کہ میں نہیں چاہتی وہ پاگل مونسٹر آ کے تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا گے مجھے یہی کہیں دفناگ چلا جائے لاشوری طور پہ اس کے اندر اس کا خوف امڑ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے بہت بھیانک روب دیکھ چکی تھی کسی انجان ملک میں جب آپ کو ایک گینگسٹر پروپوس کرے اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دے مگر اس انجان ملک میں آپ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے دن میں اتنا وقت نکالے کوئی تو جان بچانے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی کسی حادثے کی نظر ہونے سے قبل رضا مندی دینا بہتر ہوتا ہے بہت خوبصورت انزاز میں مسکرا کے کہتی وہ ایرک کو مدھوش سی کر گئی تم میرے لئے بہت محلق ثابت ہوتی جا رہی ہو رائل پرنسس اس کے جانب قدر جھکتے ہوئے وہ ایک گہرہ سانس بڑھتے ہوئے وہ اس کے وجود کی مہنک سانسوں میں سموتا مخمور لہجے میں بولتا اس کے احساب کو جنجوڑ گیا لیکن وہ بمشکل خود پہ ضبط کیے بیٹھی روڈ پر نظریں جمع گئی ایجے کی ہمراہی میں اس کے سوٹ کی جانے بڑھتی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایجے کی بھی ڈیڈلی روپ دیکھنے والی ہے اوپن کچن میں سلیپ کے سامنے کھڑا وہ تیزی سے سامنے پڑے دونوں مگوں میں باری باری کافی پھیٹ رہا تھا جبکہ کچن کے سامنے بنے سٹنگ ایریا میں ایل کی شیپ میں پڑے سوفو میں سے ایک پہ وہ بیٹھے قدر نالا نگاہوں سے اسے تک رہے تھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی مجھے زوار انہوں نے بلاخر نگاہوں کی ناراضگی لفظوں میں بیان کی تو کافی پھیٹتے زوار نے زور سے سر جھٹکا آپ جانتے ہیں کہ میں ان مار پیٹ والے دھندوں سے دور رہتا ہوں مگ میں دودھ ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور پھر دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے وہ سٹنگ ایریا کے جانے بایا میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے کچھ سٹوڈنٹس نے اس لڑکے کے متعلق انفرمیشن دے دی جس کی اطلاع میں نے پولیس والوں کو دی اور مشورہ دیا کہ یونی کے ایریا میں تماشا لگانے سے بہتر ہے کہ کسی گنڈے سے اس سارے میسک کا صفایہ کروا دیں اور میرے خیال میں یہاں ایسکے سے بڑا کوئی گنڈا نہیں ہے اس لیے پولیس نے اسے پیسے دے کے اس کے خلاف کچھ عرصے کی کاروائیاں منسوخ کر کے اسے اپنے کام کے لیے امادہ کر دیا وہ بہت مطمئن سے انداز میں تفصیل فراہم کر رہا تھا جس میں انہیں ہرگز دلچسپی نہیں تھی آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جس شرٹ اور ٹراؤزر میں مضبوض بہت ہینسم دکھائی دی رہا تھا با خدا دلوں کے بھید میں نہیں جانتا مسنوی سادگی سے کہتا وہ کافی کے سپ لیتا محفوظ کن نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا جو تپا تپا سے تھا میری بہو سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا انہوں نے آپ کے دوسرے انداز سے وار کرنا چاہا جو واقعی کام کر گیا کیونکہ اس کے چہرے کے نرم تاثرات فوراں سخت ہوئے تھے آپ کی بہو جانے آپ کا بیٹا جانے یا آپ میرا ان سے کیا واسطہ ماں سوائے ایک سٹوڈنٹ کے لہجے میں پٹا پش سی بینیازی سموئے وہ گرم گرم کافی کے بڑے بڑے گھونٹ لینے لگا کافی سمجھ کے ہی پیو اسے اسے یوں پینے سے میری بہو آپ کی سٹوڈنٹ سے آپ کی کچھ اور تھوڑی نہ بن جائے گی اب کے وہ بہت ریلیکس انداز میں سوفے کی پشتے ٹیک لگا کے اس کے بگڑے تاثرات ملاحظہ کرنے لگے جو اس ذکر سے مزید تن گئے تھے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس نے دھیروں ضبط کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا جو بہت پرسکون دکھ رہے تھے یہ سب انہوں نے میس کی جانب اشارہ کیا جہاں ایک فائل پڑی ہوئی تھی لیکن فائل کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بجائے وہ خالی مگ لے کے کچھن کے جانب بڑھ گیا کیونکہ اب اسے کورنیٹو چاہیے تھی اور اپنی طلب پوری کرنے کے بعد ہی وہ ان سمیت اس فائل میں لکھی کسی بھی بات کی طرف متوجہ ہونے والا تھا ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو وہ جو بیٹھے فائل سٹیڈی کر رہے تھے آنے والے کے اس بتمیزانہ رویے پہ بڑی سختی سے سر اٹھایا لیکن نووارد کو دیکھ کے رکھ سے گئے یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم بلخصوص آفس میں داخل ہونے کا وہ بولے تو لہجہ تادی بھی تھا جسے اس نے کمال بینیازی سے نظرانداز کیا اور خود ان کے سامنے میس پہ دونوں ہاتھ جمعا کے قدرے جھوک گیا مجھے آج رات کی فلائٹ چاہیے اس نے بلا تمہید بات کی تو انہوں نے بینہ چوکے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک بھڑکتا ہوا علاؤ محسوس ہو رہا تھا نہیں مل سکتی انہوں نے سکون سے کہہ کے واپس فائل چہرے کے سامنے کی تمہارے ضبط کے اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں وجہ پوچھ سکتا ہوں اس نے اپنے اندر کے جنون پر قابو رکھتے ہوئے سرد لہجے میں سفسار کیا تو انہوں نے بینہ سر اٹھائے نفی میں سر ہلا دیا تو اس کا دل چاہا وہ ہر شئے تحس نیس کر دی میرا کوئی ناقاب تلافی نقصان ہوا تو جس جانور کو آپ تھپکیاں دے کے برسوں سے سلاتے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ان آرڈرز دینے والوں کے ہی موں کو آئے گا بے خوف بھیجے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سائٹ پہ پڑی کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری تو ایک ارتیار سبر پہ ہوا جس پہ انہوں نے ناغواری سے اسے دیکھا جو سیاہ لبادے میں ملپوس سلی کے سبال جمائے پتھریلے چہرے سرخ آنکھوں اور بچے ہوئے سر تاثرات تو آساب کے ساتھ کھڑا کوئی دیو ہی لگ رہا تھا یہ گنڈا گردی اور بدتمیزی یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی جسے سن کے اس کے اندر خون میں مزید اُبال آنے لگے لیکن وہ سختی سے مٹیاں بیچتا واپس مڑا یہ واپس سیدھی کر کے رکھو اور پھر جاؤ یہاں سے انہوں نے اس سرد لہجے میں اسے کرسی سیدھے کرنے کو کہا بہت معذرت لیکن ایسے آرڈرز میں صرف اپنے باپ کے لیتا ہوں کرسی پہ بیٹھے کسی سخت گیر آفیسر کے ایسے آرڈرز ماننا میری سرشت میں شامل نہیں ایک نظر ان کے خوب روچہرے پر ڈال کے وہ بے نیازی سے ان کے پرسکون وجود کو سلگاتا وہاں سے نکل گیا جبکہ فائل کو ایک جھٹکے سے بند کرتے وہ اسے غائبانہ گالیوں سے نوازتے چلے گئے سویٹ کیا تھا شیشے کا بنا کوئی محل تھا جس کی دیواریں گلاس سے بنی تھی جبکہ چھت پہ سفید پینٹ کیا ہوا تھا ایک کنال کے اہاتے میں ملیشیا میں سویٹ تیار کروانا ایریک جانسن جیسے شخص کا ہی کام تھا اور اسے اس قدر شہانہ انداز میں سجانا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی روشانے پل بھر کے لیے میسمرائز سی ہو گئی کھانا کھاؤ گی یا فریش ہو گی اس کا سمان کمرے میں رکھوانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جس صوفے پہ بیٹھی تائرانہ انداز میں اردگرد دیکھ رہی تھی نہیں پہلے میں فریش ہوں گی چونکہ اسے پہلے اپنے لیے مختصص کمرے کا جائزہ لینا تھا اس لیے جلدی سے بولی تو وہ اسے اپنی معیت میں اس کے کمرے تک چھوڑ گیا کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ اچھی طرح سا بند کرنے کے بعد اس نے ہیٹ اور سکاف نکال کر بیٹ پر رکھا اور لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کے کمرے کا بہت باریک بینی سے معاینہ کرنے لگی سفیت اور لائٹ گری کلر کے متزاد سے سجا یہ بیڈروم ضرورت کی ہر شے سے مزین تھا لیکن وہ اس روم کی رائل طرز کی زبائش اور عائش کے بجائے چیک کر رہی تھی کہ کہیں کوئی کیمرہ تو فکس نہیں ہے اس چیز سے مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور آن کرنے کے بعد ایک میسج ٹیم کے لیے چھوڑا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی جب تک بیل جاتی رہی اس کی دھڑکنیں لمحہ با لمحہ مدہم ہوتی رہی اور پھر جب کال ریسیب نہ کی گئی تو روشانے کو معاملے کی گمبیرتہ کا اندازہ ہوا وہ ایسا شخص تھا کہ قتل کرتے ہوئے بھی اس کی کال آنے پہ کال اٹھا لیا کرتا تھا جبکہ آج اس کی یہ بے رکی اسے پریشان کر رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے توفانی قسم کی محبت میں مبتلا تھی بلکہ وہ اپنا کام مکمل ہونے سے قبل اس کا بیسٹ روپ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اس کام کے مکمل ہونے کے بعد وہ کھل کے اس کے سامنے آنا چاہتی تھی اس نے دوسری دفعہ جب نمبر پھر سے ملایا تو دوسری بیل پہ کال ریسیف ہو گئی اسلام علیکم سلطان خان سپیکنگ وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ ہر طرح کے گناہ سے لتھڑا یہ شخص کال اٹھانے پہ سلامتی کیسے بیج دیتا تھا والیکم اسلام حالے سے جواب دیکھے وہ چپ کر گئی کہ سمجھ نہ آئی کے مزید کیا کہے کیونکہ بے تکلف ہی تو ایسی تھی نہیں کہ حال احوال پوچھتی ٹھیک ہو اس کے مسروف سی آواز گونجی تو اس کی آواز میں کسی قسم کا تاثر محسوس نہ کر کے وہ تھوڑی پرسکون ہی جی ٹھیک ہوں اس نے مختصر سا جواب دیا جبکہ دوسری جانب اس نے سگار سلگا کے ریوالونگ چیئر کے ساتھ پشٹ گئی اور میری غیر موجودگی میں تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوگی دوسری جانب اس نے عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے دھوان فضاء میں بکھیرا تو روشان ایک دم سپسی ہو گئی کہہ سکتے ہو اس دفعہ بھی اختصار سے کام لیا تو اسکے کی پشانی پہ بل پڑے ویڈیو کیمرہ آن کرو اس کے اندازے گفتگو سے نالا اس نے سنجیدگی سے حکم جاری کیا اسے سن کے پل بھر کے وہ گڑھ بڑھا سی گئی لیکن جلدی سے اپنے احساب پہ کابو پایا میں اس وقت اپنے روم میں نہیں ہوں اس نے آدھے دھورے سج سے جان چھڑانی چاہیے جبکہ دوسری جانب سلطان نے زور سے اپنی مٹھی بھیجی جاری ہے جی تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوٹ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپیسوٹ پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اپیسوٹ کے بارے میں کومن سیکشن میں اظہار کرنا مت بھولیے گا ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے نیکسٹ اپیسوٹ لے کے آئیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے